السلام علیکم میرے پہرے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ بلکل ٹھک ٹھاگ ہوں گے تو جی آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی دیلیشیس یہ کوفتہ کری اس کری کو آپ کسی بھی اور ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ بندی ہے پٹیٹو کری فش کری ایک کری بہت ساری کری آپ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں کری کا میتھرڈ بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے جی بنا لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے فروزن کوفتہ یہ ہم نے بنائے ہیں اس کی ریسپی انشاءاللہ میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اگر آپ میری ویڈیو پر دو ہزار لائکس جا ہے وہ کروا دیں گے تو انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنے تھے یقین بنیے اور اس کے بارے میں سب نے مجھ سے بار بار پوچھا تھا کہ یہ کیا بازار والے کفتے ہیں یا آپ نے خود گھر پر بنائے تو انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ اور اپنے ان ریلیٹیوز کے ساتھ جنہوں نے اس کے بارے میں بہت پوچھا ہے سب کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ میرے بنائے ہوئے طریقے سے کری کو بنائیں گے اور جیسے کفتے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ فل شیئر کروں گی تو آئی ہوپ کہ آپ کی بھی ریسپی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لینے ہے پیاز یا ہم نے ایک کپ کے قریب باری کٹی بھی پیاز لے لینے ہے فل کپ لینا ہے کیونکہ اس کے اندر جہاں اس کری، جاں ہے وہ گریوی کی طرح ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس کی کڑی کو جاں ہے وہ گاڑا کرنے کے لیے ہم نے پیاز جو ہے اس کے اندر اس کی کانٹیٹی آپ کے سامنے ہے زیادہ ہی یوز ہوگی یعنی کہ فل اپنے ایک کپ پیاز لے لینا ہے اور ایک ہی کپ اپنے تیل لے لینا ہے کیونکہ اس کے اندر آئل کی کونٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی تری اس کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم نے اس کے اندر موٹے کٹے ہوئے ٹاماٹر لے لیں اور ٹاماٹروں کو ہم نے موٹا موٹا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ان سب کو کر لینا ہے بلینڈ جیسے ہی ہمارے پیاز جو ہے وہ گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کے اندر ٹاماٹروں کو شامل کر دیں گے لسن ادھرک تقریباً جو ہے وہ ہم نے شامل کر دینا ہے اتنا کہ چھے سے ساتھ ہم نے کلیاں لسن کی لے لینی ہے اور دو دو انچ ہم نے ٹکڑے وہ لے لی ہیں ادھرک کے اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے ہم نے بلینڈر مشین کے ساتھ بلینڈ کر دینا ہے آپ کے پاس میرے پاس یہاں پہ ہینڈ بلینڈر ہے تو میں نے اس کے ساتھ کر لیا آپ کے پاس جو بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے طرح گرم مسالہ ہم ڈالیں گے چیسے ساتھ ہمارے پاس کالی مرچے ہیں اور ایک موٹی الائچی ہے چار لونگ ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا بس جیسے ہی بلینڈ ہو جائیں گے بلینڈ کرنے سے پہلے مڈ ڈالیے گا تو جی اب ہم نے جو ہے اس کری کی بہت اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے اور ساتھ شامل کر دینا ہے مین اس کے طرح مسالوں جو ہے وہ شان کا کورما مسالہ اور یہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پر ہمیں چاہیے تقریباً چھے سے ساتھ ٹیبل سپون کے قریب دہیں چاہیے تو ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ کر رکھ لینا ہے کری کی کونٹیٹی جاہاں وہ ہمارے پاس دس سے بارہ کوفتو کی ہے تو آپ اسی ساف سے اس کے اندر مسالے شامل کر جائیں گے اگر آپ کی کوفتو کی کونٹیٹی یا آپ کی کری کی کونٹیٹی جو زیادہ ہے تو آپ مسالوں کی بھی کونٹیٹی زیادہ کر دیجئے گا یہاں پر ہم نے ایک بڑا ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر گے ہم نے شامل کر دیا ہے سوکھا دنیا دنیا پاورڈر جاہاں وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک بڑا ٹیبل سپون جو ہے وہ شامل کر دیا ہے لال میچ پاوڈر اور اب ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کوروہ مسالہ ہاف پیکٹ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی مسالوں کے اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ چھ سے ساٹھ ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ اس کے اندر دہی کو شامل کر دیں گے اور دہی کو یہاں پر ہم نے شامل کر دیا ہے اور پھر جو ہے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھنائی جو ہے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے پانی کی الکیل کی چھانک لگاتے جانا ہے اس کی بہت اچھ طریقے سے تقریباً دس منٹ تک آپ نے میڈیا مانچ پر اس کی بہت اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے تو ہی اس کا نرزائی کہے گا دیکھیں اگر آپ اس کی بھنائی نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے مجھے کومیٹ کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ سالن بنایا اور اس کا ذائقہ ایسا نہیں آیا یا اس میں یہ نہیں تھا تو یہ دیکھیں آپ کا تیل الگ ہو جانا چاہیے آپ کی گریوی جو ہے وہ ایک سائٹ پر جم ہو جانا چاہیے یہ ہی آپ کی اچھی بھنائی کی جو ہے وہ پہچان ہے ایسا آپ کا سالن ہو چاہیے جیسے آپ کو لگے کہ آپ دیکھ کا سالن کھا رہے ہیں دیگی سالن کھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھنائی بہت ضروری ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بہت اس طریقے سے بھون لیا ہے تو جتنی ہم نے کری کی کانٹوٹی رکھنی ہے تھیک یا تھین تو اس حساب سے ہم کیا کریں گے اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے میں نے تقریباً اس کے اندر دو گلاس کے کری پانی شامل کر دیا ہے اب میں اس کے اندر کیا کروں گی ون بائی ون کوفتوں کو اس کے اندر رکھ دوں گی الحمدللہ کوفتوں کو کوئی فرائر نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم نے ڈاریک اس کے اندر اس کری کے اندر شامل کر دینا ہے آپ اسی کری کے اندر جو ہے وہ آپ چاہیں تو آپ ایک کری اگر آپ بنا رہے ہیں تو بس انڈوں کو آپ نے جو ہے وہ تیل کے اندر فرائی کر لینا ہے سیم اسی میتھڈ کے ساتھ آپ ایک کری اور پٹیٹو کری بناتے ہیں جس آپ نے وہاں پر ابلے ہوئے جو ہے وہ انڈوں کو بس فرائی کرنے کے بعد اس کری کے اندر شامل کر دینا ہوتا ہے اور آلو کو آپ نے ساتھی بھون لینا ہوتا ہے بس یہی میتھڈ ہوتا ہے اور جب آپ کے مطابق جتنے آپ اس کی کاری کی کانٹی اور تھکنس آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس مطابق جب ہو جائے تو آپ نے بس اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور اس پر آپ نے گارنشنگ کے لیے لاس پر شامل کر دینا ہے ہرا دنیا اور الحمدللہ ہماری ایک کوئیک این ایزی ریسپی کاری کی تیار ہو چکے الحمدللہ سے اب آپ اس کو نان کے ساتھ چابلوں کے ساتھ کسی بھی چسک سے تنابول فرما سکتے ہیں اور مجھے کومیٹ میں ضرور بتائیے گا جنہوں نے فرس ٹائم یہ کری ٹرائی کی ہے مجھے ضرور کومیٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایگ کری اور پٹیٹو کری بھی لے کر آوں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ویجیٹیرین کوفتاز کی ریسپی بھی لے کر آوں گی تو آپ نے بس میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ 2000 جو ہے نا وہ آپ نے مجھے لائک جو ہے وہ دلوانے ہیں اور سسکرائبر بھی دلوانے ہیں آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے تو اس کا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور کوفتے بلکل جوسی اور بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں اور اس ریسپی کے بعد آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کری کی ریسپی جو ہے وہ سب سے ایزی لگے گی تو آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر پر فروزن کوفتہ جو ہے بنا کر رکھیں گے اور اس کو ضرور ٹرائے کریں گے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولی اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو بھی بہت ساری خوشوں سے نوازیں تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ